کچھ ٹائم پہلے ایلن مسک نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ٹیسلا کار کا بزنس انڈیا میں کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹیسلا کار کو انڈیا میں ایکسپورٹ کیا جائے لیکن اس ٹائم پہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پروڈکشن ہاؤس بھی یہاں پر لگانا پڑے گا آج کی خبر یہ ہے کہ ایلن مسک نے یہ فائنل کیا ہے کہ وہ ٹیسلا کار کا پروڈکشن ہاؤس انڈیا میں لگانے جا رہے ہیں پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کبھی ہم خبر سنتے ہیں کہ آئی فون کی پروڈکشن انڈیا میں ہو رہی ہے کبھی ہم خبر سنتے ہیں کہ ٹیسلا کار جو کہ انڈیا میں پروڈیوز ہونے جا رہی ہے پروڈکشن ہاؤس لگنے جا رہا ہے پاکستان جو کہ دنیا کا چھتے نمبر پہ بڑی عبادی والا کنٹری ہے یہاں پر اس طریقے سے ملٹی نیشنل کمپنیز کیوں نہیں آتی کہ انڈیا کی اگر بات کریں وہاں پہ آئی فون کا سٹور آفیشلی آیا پھر ابھی آج کی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ ایلن مسک اپنی جو ٹیسلا کار ہے اس کی پروڈکشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ منفیکچن کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ پروڈکشن بھی ہو رہی ہے وہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز آ کے بزنس بھی کر رہی ہیں وہاں کے جو مطلب بزنسمن ہے انہیں بھی فائدہ ہو رہا ہے پبلک کو بھی اور ہمارے یہاں پہ اس ریقے سے کام کیوں نہیں چال رہا میرے خیال میں جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ وہاں کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے یہاں پہ یہ نہیں ہے انویسٹر تب آتا ہے جب اس کو گرنٹی دی جاتے کہ آپ کے پیسے سیو رہیں گے نائیٹین سیونٹی میں چلے جائیں تو جب بٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کر دی تھی بندے چھوڑ گئے تھے پاکستان 22 فیملی ساری چھوڑ گی انویسٹر کو گرنٹی جائیے کہ مجھے کچھ ملے گا بھی میرے پیسے سیو رہیں گے اگر آپ پیسے نہیں سیو رکھ سکتے یہاں پہ امن نہیں رہ سکتے پیس نے پولیٹیکل سٹیبلٹی سب سے بڑی بات ہے جو انویسٹر بند ہے وہ پولیٹیشن کے ساتھ گورنمنٹ ساتھ اس کا لنک ہے گورنمنٹ جاتی ہے ریلیشن خراب پیسے دوب جاتے ہیں بڑی ایتھینٹک بات کی ہے جی انہوں نے کہ انویسٹر کو جونسی ہے گرنٹی چاہیے کہ ان کا جو بزنس ہوگا یا ان کی انویسمنٹ ہوگی وہ سیو ہینڈ میں ہوگی اچھا یہ بتائیں کیا وجہ یہ بات آپ کو سمجھ آگئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یوت کو یہ چیزیں آئیڈیا ہے تو ہمارے پولیٹیشن کو کیوں نہیں پتا چل رہا اور انڈیا والے اتنا زیادہ کیوں فوکس کر رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز کو اپنے وہاں پہ لانے پہ حالانکہ اگر بات کریں کارز پروڈکشن کی آٹوموبائل انڈسٹری کیونکہ تو اپنی آٹوموبائل انڈسٹری گروہ کر رہی ہے تو پھر بھی کیوں اس طریقے سے بڑے بڑے برینڈ اپنے وہاں لارے ہیں اس کا یہ سین ہے کہ جتنے زیادہ برینڈنگ ہوگی جس کنٹری میں اس کا ٹوریزم اتنا بڑے گا اگر ٹوریزم بڑے گا تو ان کا وہ ایک ان کو آرہی ہے سیو سائیڈ سے انکم آرہی ہے جہاں پہ ان کا خرچ نہیں ہو رہا ان کو پیسے آرہے ہیں وہ ایک سائیڈ حاصل ہے ان کی یہ بات ہے سائیڈ حاصل کا یہ ہے کہ جتنی برینڈنگ ہوگی آپ جرمنی سے ہیں آپ کا برینڈ ہے بی ایم ڈبلو یا آڈی آپ کی ہے آپ کے کنٹری کے آپ جاتے ہیں انڈیا میں آپ کہتے ہیں یہاں پہ آڈی ہے بی ایم ڈبلو یا ہے اس کا بطل ہو کہ میرے کنٹری کی چیزیں یہاں پہ ہیں تو میں یہاں پہ سیف ہوں میں یہاں پہ خرچے کر سکتا ہوں یہ سین ہے آپ نے ٹوریزم کی بات کیا ٹوریزم کے حوالے سے بھی بہت کام کر رہے ہیں ہم کشمیر کشمیر کا راب علاپتے رہتے ہیں یونیورسٹریز میں کالجیز میں سکول میں ہم نے یہاں پہ ٹوریزم کے حوالے سے کیا کیا وہاں پہ ایک کروڑ سے زیادہ جو ان سے ایک سال میں ایک کروڑ سے زیادہ ٹوریز آ چکے ہیں انڈیا سائیڈ کشمیر میں جسے ہم کہتے ہیں بہت ظلم بہت مقبوضہ بہت یہ تو بہت وہ ٹھیک ہے اٹھاران لاکھ تقریباً ٹوریز ایک سال میں آئے ہیں وہ اتنا فوکس کر رہے ہیں کیا آنے والے ٹائم میں جیسے بھی جی ٹونٹی کی میٹنگ بھی وہاں پہ ہو رہی ہے کیا آنے والے ٹائم میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کشمیر ہے جسے واقعی میں جنت کہا جاتا ہے وہ ان کی جنت ہو جائے گی اور ہم جو ان سے بس نعرے لگاتے رہ جائیں اگر حقیقت کی بات کی جائے نا تو پھر تو اپنا کوئی چانس نہیں ہے ویسے اگر آپ بات کر لیں چار بندے کھڑے کر کے نعرے لگوا لیں وہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں بھئی کام ہوتے ہیں ایک کونسٹینٹ طریقے سے پوری جنگ لڑنے ہی بڑھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک گورنمنٹ آئی ہے اس نے کہا جی کشمیر ہمارا اگلی نے کہا چھوڑو یار انڈیا سے تعلقات قائم کرتے ہیں اپنا کام چلاتے ہیں وہ گورنمنٹ بول گئی اس کے بعد پان سال بعد یار ہر سال بعد ایک دن ہی آتا ہمیں یہ کشمیر ہمارا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں وہاں پہ اب کشمیریوں سے جا کے بات کریں وہ کہتے ہیں پنجابی غلط ہیں یہ جو ایک کومی اور یہ کومیت پرستی جو آگے نے اس کوم میں بیڑا گرہ کر دی اس نے یہ ہم نے بات کی کنٹریز کو کیا فائدہ ہوگا مطلب انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اگر ملٹی نیشنل کمپنیز آئیں گی اب مجھے یہ بتائیں پاکستان کی پبلک ہو یا انڈیا کی پبلک ہو جب ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں کیا جابز اپرچونٹی نہیں ملے گی کیا اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں سے برینڈ رین ہو رہے ہیں کیا وہ نہیں کم ہو جے گا لوگ یہاں پہ رہیں گے جابز کریں گے اور کنٹری کا نام روشن کریں گے یار یہ بڑی سیمپل بات ہے لوگ ریموٹ جوب کرتے ہیں کمیٹر سائنس والے کیا ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ آپ کو پیسے آتے ہیں ڈالرز میں ملٹی نیشنل کمپنیز کا یہ سین ہے کہ آپ کی پی آتی ہے ڈالرز ڈالر کا ڈیٹ زیادہ ہوتا ہے ملٹی نیشنل کے یہی جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہ سکون سے بیٹھ کے یہاں نوکری کریں گے باہر جا کے بھی آپ نے یورو ہی کمانے ہیں ڈالر ہی کمانے ہیں تو آپ کو پاکستان میرے ہیں تو آپ کے کیا ضرور ہے باہر جانے کی ملٹی نیشنل کمپنیز کا یہی رول ہے آئے پاکستان میں آتی ہیں ساز میں اپرچونٹیز آتی ہیں اپرچونٹی آتی ہے ملک میں سکون آ رہا تھا اب یہ چوریاں ہوری ہیں ڈاکیاں ہوری ہیں یہ نہیں لوگ کریں گے پڑے لکھے لوگ چوریاں ڈاکیاں کر رہے ہیں بس یہی سی ہیں لوگ چھوٹ دیں گے میں یہ سمجھتا ہوں جابز ملیں گی اپرچونٹیز بھی ملیں گی اور سیکنڈلی جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کنٹری کا ایمیج بہتر ہوتا ہے کہ بھائی اس کنٹری میں یہ بھی برینڈ ہے کنٹری میں یہ بھی برینڈ کام کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے لاس میں بس وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ بتا دیں مجھے کہ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ انڈیا والوں کا ویجن میں فرق ہے ان کی لیڈرشپ میں فرق ہے پولیٹیکل سیبلٹی ہے کہ وہ اپنا دن با دن اکانومی میں بکرو کر رہے ہیں وہ دن با دن ٹوریزم کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ان کے ساتھ کام کرنا چاہ رہی ہیں جبکہ پاکستان میں کچھ سمجھ نہیں آ رہے ہیں دیکھیں ان کا مائنڈ سینٹ چیز ہو گیا ہے وہ ایک یونیٹی کی طرف غامزن ہے ٹھیک ہے ان کے بچے سے لے کے بڑے تک دیکھ لیں ان کا ایک ہی بس پروجیکٹ پہ انہوں نے مطلب کام کرنا ہوتا ہے ان کا ویجن یہ ہے کہ ہم نے اس چیز پہ کام کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے ہم نے ٹوریسٹ کے انڈسٹری دیکھ لیں اس پہ کام کرتے ہیں اس کو آگے لے کے آئی ٹی کی اگر آپ کی تھوڑی سی فیلڈ سے ٹچ کرتے ہیں آئی ٹی اس وقت دنیا میں شائع ہوئے ہیں گوگل کے سی اوز دیکھ لیں یا آدھر بڑے مطلب ٹویٹر کے تو خیر نہیں آپ رہے لیکن میجر جو انڈسٹریز ہیں وہاں پہ انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا ویجن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے انڈینز کو بھی گروپ کریں ان کو آگے لے کے چلیں یہ سوچ ہمارے پاکستان میں کیسے آگی یوت سے بات کرنے کا مقصد سٹوڈنٹ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ہم یہ سوچ جو اگر انڈیا اس سوچ کے ساتھ ڈیویلپمنٹ کی طرف جارہا ہے صرف انڈیا نہیں کوئی بھی ڈیویلپنگ کنٹری ہے وہ اس سوچ کے ساتھ یونٹی کے ساتھ ہی آگے جارہا ہے ہمارے میں یونٹی کب آئے گی ہمارا جو ٹرسٹ ہے یعنی ہم ہمارے اوپر ٹرسٹ کب کریں گے دوسرے کنٹریز والے لوگ ملٹی نیشنل کمپنیز کیسے ٹرسٹ کریں گی کب کریں گی دیکھیں جب آہستہ آہستہ شہور آنا شروع ہو جاتے ہیں بندے کو جب یوت یہ چیز سمجھ لیتی ہے تو پھر آبیسلی وہ تھوڑا تھوڑا مطلب کچھ عرصے بعد وہ مطلب تیس چالیس پرسنٹ جو ہے چاس پرسنٹ لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے بعد واقعی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بھی اپنے اندر چینجکس لانا پڑیں گی ٹھیک ہے آپ نے بولا سلو سلو جب آویر نیس آتی ہے لیکن یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی سلو سلو آویر نیس آ رہی ہے بٹ پھر بھی امید نہیں ہم ہاریں گے جی بلکل اچھا میرے بھائی وائنڈ اپ آپ سے کرتے ہیں بڑا مزہ ہے آپ سے بات کر کے کمپیوٹر سائنس کے یہ سوڈنٹ تھے بڑی ایتھینٹک بات کی یہ بتائیں کہ جو سوچ ان کی انڈیا والوں کی ہے یا کوئی بھی ڈویلپنگ کنٹری لے لیں میں انڈیا کا نام ایسے نہیں لیتا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا نیبر ہے اور ایکزیمپل دینا اچھی بات ہے یہ بتائیں ان میں یونٹی کیسے آئی ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے ان کے پبلک کی وجہ سے ان کے ایڈوکیشن سسٹم کی وجہ سے اور ہمارے میں یونٹی کیسے آئے گی ہم کب تک لوگوں کی ایکزیمپل دیتے رہیں گے اور خوش ہوتے رہیں گے یا گصہ کرتے رہیں گے کہ وہ کہاں چلا گیا ہم کہاں ہیں وہ کہاں چلا گیا ہم یہاں ہیں بنگلہ دیش کدھر چلا گیا انڈیا کدھر چلا گیا کس دن میں یہ پروگرام کروں گا جی آج پاکستان میں یہ ملٹی نیشنل کمپنی آ رہی ہے آج پاکستان میں جونسا ٹیسلا آ رہا ہے آج آئیپون کا اپنے انڈا آ رہا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی گرومنگ ہونے چاہیے گرومنگ آپ کی پولیٹیکل اور ریلیجیس دونوں طریقے سے ہونے چاہیے میں نے دیکھا ہے مطلب میں گاؤں سے تلے رکھتا ہوں جو پولیٹیکل بندہ ہے وہ آگے اپنا ایک جنون ڈال جاتا ہے جو مذہبی لوگ ہیں وہ جنون ڈال جاتے ہیں میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی کراچی کی وہ ایک خاتون کو ایک بندہ کہہ رہا ہے جس کو قدم ہے آپ مجھے گاڑی کھڑی کرنے دیں کراچی ائرپورٹ پہ ادروائز میں مول بھی بلالوں گا آپ کو قتل کر دیں گے یہ شدت پسندی اور ایکسٹریمیزم جو ہے اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہاں کا پولیٹیکل سسٹم اور یہاں کے مذہبی لوگ ہیں تو یہ چینج کیسے آئے گا اویرنیس کیسے آئے گی یوٹ کے تھروہ آئے گی سیاسی پارٹیز کے تھروہ آئے گی یا نہیں آئے گی یار اصل ویچنا میں پنجابی جو گل کر آئے گا سارے انہوں چھتنا نہیں ضرور ہو دے اور ادا کوئی حل نہیں آئے اچھا لگا آپ سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں جی بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام میرے نام علی عمران ہے علی بھائی کیا کرتے ہیں آپ میں پیش سے ایک وکیل ہوں لائر ہوں اچھا جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں ملٹی نیشنل کمپنیز کیوں نہیں آ رہی کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس فیسیلیٹیٹ کرنے کو کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں بجلی نہیں گیس نہیں یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے سیکنڈلی اگر انڈیا کی بات کریں کبھی وہاں پہ ہم سنتے ہیں آئی فون کی پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی کبھی ہم سنتے ہیں ابھی آج کی حبر یہ ہے کہ ٹیسلا ٹیسلا کار جونسی ہے ایلن مسکی انہوں نے اپنا پروڈکشن ہوس وہاں پہ لگانے کا اعلان کر دیا ہے انونس کر دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے نا وہ ہے یہاں کی ایڈمیسٹریشن اگر ہم ایڈمیسٹریشن کی اوپر بات کریں نا تو ہمیں آج تکر کوئی اچھا ایڈمیسٹریٹر ملا ہی نہیں ہے ہمیں اگر کوئی ملا ہے تو ہمیں سیاسی جماعتوں میں صرف ایک چیز ملی ہے کرسی کہ جس مندے نے صرف کرسی کے لیے تقود ہو کی ہے نا وہ ہی اسی کی جنگ لڑتے آئے ہیں اور دنیا میں آپ مثالیں دیکھ لیں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ لوگ کرسی کے لیے فائٹ نہیں کرتے وہ لوگ فائٹ کرتے پاور کس کے پاس ہوگا پاور کس کے پاس ہوگی ہم اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کریں گے طاقت کا نشہ کیسے ہم آویل کریں گے ہم نے کبھی عوام کے برے میں سوچا ہی نہیں ہے میں آپ کو وہی ارس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ عوام جو ہے نا عوام بیسیکلی یہاں پہ جو چیزیں ہیں نا لیٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے لوگوں لوگ تو اب آنا شروع ہوگی ہے شعور آنا شروع ہوگی ہے جساں سوشل میڈیا لوگوں کو بہت اویلنس دے رہے اچھی یونیورسیز بن گئی ہیں لوگ بچوں کو پڑھانا شروع ہوگی لیکن یہ ایک نسل ہے اس نسل کو تیار ہونے میں اب بھی پچیس تیس سال لگیں گے اس سے پہلے کی جو نسل جو ہماری نسل آ رہی ہے یا ہم میں جو کچھ لوگ ہیں ہم تو بہت ابھی نمک کے برابر آٹے گئے کہ ہم لوگوں نے ہمارے والدین دیکھیں نا کہ اگر ہم موصلی پبلک کو دیکھیں تو ہم لوگوں کے جو والدین ہیں انہوں نے ہم پہ بہت محنت کی ہے ہمیں انہوں نے اپنا پیٹ کارٹ کے صرف ہمیں ایڈوکیشن دلوائی ہے ہمیں معاشرے میں کامیاب انسان بنانے کی کوشش کی ہے ابھی ہم وہ جنریشن ہیں جو ابھی ہم اوبرنا شروع ہوئے ہیں ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو اپنے عمال جو ہے نا اپنی جو ایڈوکیشن ہے وہ ہم نے ٹرانسور کرنی ہے آپ نے بولا شروع ہوئے ہیں لیکن جیسے 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 اوبر رہے ہیں ایک آنمی نیچے جاتی جا رہی ہے بجائے ایک آنمی بہتری کی طرف جائے ہمارا انٹرنیشنل ریلیشن بہتر ہوں ہم تو دن با دن نیچے جاتے نظر آ رہے ہیں سیکنڈلی بڑا ایک اہم سوال ہے آپ نے بولا کوئی بھی ڈویلپنگ کنٹری ہے کوئی بھی ڈویلپنگ کنٹری ہے یا ڈویلپ کنٹری ہے ان کے ویژن کرسی ان کی سوچ پالٹیشن کی سوچ کرسی تک نہیں ہوتی عوام تک ہوتی ہے ہماری عوام یا ہمارے پالٹیشن انڈیا کی عوام یا انڈیا کے پالٹیشن 1947 سے پہلے تو یہ کی تھے کیا ایسا فرق آ گیا سفر ہم نے کٹھا 1947 میں سٹارٹ کیا کہ وہ آج ویژن بھی ان کا موجود ہے ایکانومی بھی ان کی بہتر ہے ملٹی نیشنل کمپنی بھی وہاں پہ آ رہی ہیں انڈسٹری بھی ان کی گروہ کار رہی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہے مطلب ہر ایک چیز جو ایک ڈویلپنگ کنٹری میں ہونی چاہیے وہ موجود ہے ہمارے یہاں پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں اگر آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں نام تو انڈیا کی پاپولیشن دیکھیں کہ وہ تقریباً ایک سو چالیس کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے ٹھیک ہے اب وہاں پہ ان کے پاس تقریباً کوئی پچیس سے چھپیس صوبے ہیں ان کے ٹھیک ہے وہاں پہ اگر آپ مثال کی طور پہ آپ ان کی کیڑیلا کی سٹیٹ دیکھ لیتے ہیں آپ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ قوانین عوام کے لیے کچھ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ ان کی دوسری سٹیٹس کے اندر چلے جاتے ہیں وہاں پہ عوام کے قوانین کچھ ہو رہے ہیں بیسیکلی میں جس اپنی ایک انلسز ہے دیکھیں ہمارے پاس ماشاءاللہ پہلے ہم چار صوبوں کی بات کرتے تھے آج ہمارے پاس پانچ صوبے گلگل بلتستان کو بھی ہم صوبہ ہی ڈیکلیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم آج لیکن وہ نہیں مانتے چلے وہ نہ مانیں وہ ان کی بات ہے لیکن بینگا پاکستانی میں تو مانتا ہوں میرا وہ ملک کا حصہ تو میں نے اس کو ماننے ہمارے یہاں پہ بیسیکلی جو ہے نا ہم ابھی بیلاوچ ہیں پنجابی ہیں ہم پتھان ہیں ہم سندھی ہم گلگل بلتستانی ہم پاکستانی نہیں بن سکیں اگر آپ یونائٹی سٹیٹ آف سٹیٹس آف امریکہ کا اگر آپ کونسٹیٹوشن پڑھیں نا تو ان کے کونسٹیٹوشن کے اندر جو مین لائن لکھی ہے وہ لکھی ہے وہی آر کیا ہمارے کونسٹیٹوشن کے اندر یہ آن لائن لکھی کیا ہم لوگ جو ہے اگر لکھی ہے تو کیا ہم اس کے مطابق ہم لوگ قوم بن سکیں قومیں بنتی ہیں بعض امیر لوگوں سے ہماری جو چوائیس ہے نا ہم لوگوں کو پتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا یہ کبھی اس پارٹی کا حصہ رہے ہیں کبھی دوسری پارٹی کا حصہ رہے ہیں ہماری بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ بندہ پرست ہیں ہم قوم پرست نہیں ہیں ہم بندے کو لے کر چلتے قوم بننے کی کوشش نہیں کرتے اسی وجہ سے نائنٹین سیونٹی وان میں ہم نے اپنے سے بنگلہ دیش کو لیدہ کر دیا کھو دیا کیونکہ تب بھی شاید بلوچی تھے بلوچ تھے بنگالی تھے پنجابی تھے پاکستانی شاید تب بھی نہیں نہیں دیکھیں اس کے اوپر یہ یہ تو لمبی ڈیویٹ ہو جائے گی جو بنگلہ دیش والی بات ہے نا دیکھیں وہ اس وقت یونٹیٹ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ تھا اور وہاں کی عوام نے جو ہے نا اس کو ووٹ دیا تھا یہاں پہ بٹو صاحب کو ووٹ ملا وہاں پہ ان کو ووٹ ملا پھر وہی بات آگی بات آگی اقتدار کی جنگ تھی اقتدار کی عوام کی جنگ نہیں تھی جہاں پہ اقتدار کی جنگ آ جاتی ہے نا چھوٹے بھائی وہاں پہ پھر نسلے نہیں بنتی وہاں پہ نسلے اجڑتی ہیں پھر وہاں پہ پارٹیشنز ہی ہوتی ہیں ہم نے پاکستان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا ہم لوگوں نے سوچا ہے تو صرف کرسی کے بارے میں کاش ہم پاکستان کے بارے میں سوچے اور کاش ہم کسی ایسے مقام پر جائیں جہاں پر ہمیں پتہ چلے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں دیکھیں پوری دنیا میں سب سے زیادر ٹائلنٹ پاکستان میں ہیں آپ پوری دنیا میں اگر آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں تو موسٹلی ایشین جو ریجن کے لوگ ہیں وہ پوری دنیا پر چھائے میں ہیں وہ اس میں موسٹلی انڈیا والے ہیں بس یہی سوال تو یہ ہے دیکھیں انہوں نے اپنی عوام کو ایک اچھا پیکش دی ہے دلکل ہم نے کیا کی ہے ہم نے کیا کی ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ کتابیں بھی مہنگی کر دی ہیں یہاں پہ جو مین چیزیں ہیں دیکھیں اگر آپ یہ انٹرویو دیا لے رہے ہیں تو دل کی بات اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نے جو انیلسس کیا وہ بڑا سمپل انیلسس ہے کہ یہاں پہ ٹاٹو پہ بیٹھنے والے جو بچے ہیں ان کا سلیبت کچھ ہو رہے ہیں یہاں پہ جو اکسفورڈ لیول پہ پڑھنے والے بچے ہیں ان کا سلیبت کچھ ہو رہے ہیں ہر جگہ مافیا موجود ہے ایڈیوکیشن سسٹرم ہو سرسر کئی بھی ہو ایڈیوکیشن سسٹرم ہو آپ تعلیم کو بزنس لیتے ہیں آج کل کے دور میں تعلیم بزنس من چکی ہے یہ ایڈیوکیشن تو دوسرے کنٹریز میں بھی مہنگی ہے انڈیا میں بھی اگر بات کروں وہاں پہ بھی بڑے جو ان سے بڑے مہنگی سکول اور بڑے ایڈیوکیشن سسٹم مہنگا ہوگا لیکن میرے خیال سے ایڈیوکیشن سسٹم ایڈیوکیشن مہنگی ہو یا سستی ہو ایڈیوکیشن میں ہمیں ریالیٹی بتائی جائے ہمیں جو جدید دور چل رہا ہے مادرن دور ہے وہ بتایا جائے دکھایا جائے دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سواب بتاتا ہوں اگر آپ معاینہ کہہ رہے ہیں ہم نے جب اپنے دین کو چھوڑا ہے اسلام کو چھوڑا ہے پاکستان میں دو طرح کی قوانین چلتے ہیں چلتے ہیں یہاں پہ سٹیٹ لاؤز ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے مین میٹ لاؤز کو پریفرنس دی ہوئی ہے رادر دن کہ ہم اسلامی قوانین کو اوپر لے کر آتے ہیں ہم نے کبھی بچوں کو قرآن پڑنا تو سکھایا لیکن کبھی قرآن سمجھنا نہیں سکھایا اس پاس میں اگری کرتا ہوں کہ پڑھا ہم لیتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ سوچتے کچھ اور ہیں ہمارے معاملات کچھ اور ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جب ہم نے ہم نے اپنے اصل اقدار کو چھوڑ دیا تو ہم نے برباد ہو نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی معاشرہ وہ سب سے پہلے کسی قوم کو بننے کا محتاج ہوتا ہے جب تک وہ قوم نہیں بنے گی تب تک وہاں پہ ترقی کی منازل تہینی ہوگے اب ہمارے صبحوں میں لڑائی کیا ہوتی ہے یہ آپ کہتے ہیں کہ بائیڈ کی کمپنیز آتی ہیں اور کمپنیز یہاں پہ بھاگ جاتی ہیں یا انویسمنٹ نہیں کرتے وہ کس بات پہ انویسمنٹ کریں وہ کس چیز کے اوپر انویسمنٹ کریں آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے اوپر تو کرپشن کے کیسے چل رہے ہیں آپ کس کے اوپر اعتماد کریں گے مجھے بتائیں کمیشن لیتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بجلی گیس یہاں پہ ہے نہیں پانی یہاں پہ ہے نہیں انڈسٹری یہاں پہ سب کچھ ہے آپ دیکھیں لیکن اس طرح اب گوادر میں جو تیل کی مقدار ہے وہ ایران سے بہت زیادہ ہے کیونکہ گوادر نیچے ہے اور ایران اوپر ہے سارا تیل نیچے کی طرف ہے لیکن ہم وہاں سے تیل نہیں نکال سکتے اس کی کیا وجہ ہے ابھی آپ نے ہی بولا ہے ابھی آپ نے ہی بولا ہے کہ بھائی پاکستان میں پوری دنیا سے زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے ابھی آپ ہی بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئل موجود ہے ہم نکال نہیں سکتے وہ ٹیلنٹ سویا ہوئے ہیں ٹیلنٹ بھاگ جاتا ہے یہ بات نہیں ہے ہمارے ہمارے جو پولیٹیشنز ماضی میں رہے ہیں نا انہوں نے کچھ ایگری میڈیس سے کٹ بیٹھے ہیں جن کو ہمیں لے کر چلنا پڑتا ہے اب کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے وہ سو سال کے لیے کر دیتے ہیں اب سو سال میں اس نصر نے کوئی بینیفیٹ نہیں لینا سو سالوں کی جو انکام ہے وہ پولیٹیشن اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر چیز سے نوازا ہے لیکن پاکستانی شاید اس لائک نہیں ہے میں اس چیز سے اگری نہیں ہوں لائک ہے ہمارے پاکستانی لیکن ہمیں مسئلہ کی طرح ہے سر لائک بھی ہے ٹیلنٹ بھی ہے اللہ نے نوازا بھی ہے سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں ایک سوچ ہے نا جب تک وہ سوچ کے اندر تبدیلی نہیں نہ ہوگی بندے میں تبدیلی نہیں چاہیے سوچ میں تبدیلی ہم لوگ کرسی پہ بندہ تبدیل کرنے کا سوچ ہم کہتے ہیں کبھی نون لکھ لے ہو کبھی پپس پارٹی لے ہو کبھی طریقہ انصاف لے ہو ٹھیک ہے کبھی آپ کسی کو لے ہو تو کبھی آپ کسی کو لے ہماری یہ سوچ ڈیویلپ ہو چکی ہوئی ہے ہم لوگ صرف تجربات کرتے ہیں یہ نہیں سوچے کہ جو ایشو ہے اس کو حل کیا جائے اور ویژن ویژن کچھ بنایا جائے پاکستان کا پولیٹیشن کوئی بھی ہو ویژن ہوگا تو ہی پاکستان بہترز جائے گا اچھا لگا کچھ باتوں سے اگری کوئی سے ڈیس اگری کرتا ہوں لیکن انہوں نے اپینین دی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ آپ کو خوش رکھے اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام محمد تنویر کیا کرتے ہیں آپ میں پیمپروں کی جوب کرتا ہوں پیمپرز کی جوب ملک سیل میں ابھی جو پاکستان کی کنڈیشن چال رہی ہے یہ بتائیں جوب سے کام گزارہ ہو رہے ہیں بہت مشکل رول ہے جوب کے ساتھ گھر کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے ہیں ایڈیوکیشن کیا آپ میٹر کیا اور پیمپر آپ سیل کر رہے ہیں اچھی بات ہے محنت کرنی جائیے ٹاپک جس پہ ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے اسلام پاکستان کی اگر بات کریں دنیا کی چھٹی بڑی آبادی ہے ٹھیک ہے انڈیا کی بات کریں دنیا کی پہلی بڑی اب آتی ہے یا دوسری پہلی میں ابھی دوڑ لگی ہوئی ہے وہاں پہ آئی فون آ چکا آئی فون کی ملت برینڈ آ چکا ابھی آج کی حبر ہے کہ ٹیسلا آنے جا رہا ہے پروڈکشن وہاں پہ مطلب یہ پراپر ہونے جا رہی ہے ٹیسلا کار جو ایلن مسکی ہے وہ ہونے جا رہی ہے کیا وجہ پاکستان بھی اتنی بڑی مارکیٹ ہے یہاں پہ کیوں نہیں انویسٹر آ رہے ملٹی نیشنل کمپنیز آ رہی ہے سار جو اس ملک کا حال ہو چکا ہے نا آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ تو لیڈ پوری نہیں ہوئی جا رہی ٹھیک ہے اس کے بعد پانی کو انہیں آپ بھائی ادھر جا کے آگے آگے چلے جائیں فیلٹروں کے آگے اتنا راشپرہ ہوا پانی کرو میں نہیں آ رہا ہے لیڈ نہیں آ رہی آپ کہہ رہے انڈسٹری وغیرہ ادھر لگا ہے کیا لگا کے کرنا ہونا جہاں ایک پراپر ایک کام ہی نہیں ہو رہا ادھر پاکستان میں تو کیا کرنا حکمنان انہوں کو اپنی حفراد افری پر ہوئی ہے وہ ایک دوسرے کے آگے بچے با آگ رہے ہیں ملٹیشن آپ نے لڑائی میں اندر میں سارا کچھ ایک ہی ہے یہ یہ آپ اور مجھے بے کو بنانے کے لیے انہیں یہ حکمنان اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بڑی زبردست بات کی ہے انہوں نے انہوں نے یہ جو بات کیے کہ پانی یہاں پہ نہیں بجلی یہاں پہ نہیں لیڈس فوز ملٹی نیشنل کمپنی آ بھی جاتی ہے تو انہیں ہم فیسیلیٹیٹ کیسے کریں گے انہیں ہم پانی بجلی کیسے دیں گے کہ وہ اپنا کام کھل کے کر سکیں اس کے علاوہ کوئی اور ریزن ہے سارے ملک کی حالات بہت خراب ہوئے آنے ہی نہیں چاہ رہا آنے ہی نہیں چاہ رہا سارے اب میری جو ہے چاریس سو سو روپیہ سالری ہے سارے اب پٹرول جو آپ کے سامنے تین سو روپے لیٹر ہو گیا دو سو پچانوے چھانوے اتنے کا ڈاس پندرہ روپے بارہ روپے کام کی ہیں اب سارا دن میں گومنا ہوتا ہے سارا ایریا کرنا ہوتا ہے پانچ چھ سو روپے کا پٹرول ڈال جاتا ہے اب گھر کیا کرایا بجلی بچوں کی فیول کیا کروں کا سارے میں تو جو ہے نا اللہ جانتا ہے میں خود اتنا پریشان ڈسٹرپ پارٹ ٹائم کی جوب ڈونڈ رہا ہوں وہ بھی نہیں مل رہا ادھر آپ کہہ رہے انڈسٹری ادھر یہ نظام ہی صدا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے پہلے بھی تو ہم جی رہے تھے پہلے بھی کھا رہے تھے یہ دیکھیں یہ پاکستان کی یوت ہے جسے کہا جاتا ہے کسی بھی کنٹری کی یوت ہی اس کنٹری کا فیوچر ہوتی ہے اور پاکستان کا فیوچر اس جیم یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کسی طریقے ڈبل جاب کریں سیکنڈ شیفٹ کر کے اپنے گھر کا اپنے بچوں کا اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالیں ایسی کنڈیشن میں یوت سے کیسے پاکستان کی گورنمنٹ ایکس فیکٹ یہ امید کر سکتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ بہتر کریں گے پاکستان کے لیے کوئی تکنالو جی اجاز کریں گے بھائی جب ہمارا پیٹ نہیں بھرا ہوگا تکنالو جی کے بارے میں کیسے سوچیں گے سر میں مجھے تو ایک پنجابی میں آتا ہے کہ شہر نے کہا جنہ علی تو پاپ کمامے کتھنی کار دے تیرے جنہ علی تو پاپ کمامے کتھنی کار دے تیرے جس سکار تو ساری امبر گزاری رہنا دیتا ایک راہ دا رہنا تینوں جاندی وریڈ رونا بنیا ہاتھ نہ لاندے ڈار دیا تینوں ٹیروں ٹیرے مٹیوں مٹی کار دے دو روز آندے پل کے پھیرا بھی نہ پاندے تینوں سر میں اس لیے شہری کیتی ہے جے کوئی بندہ سنے گا اندر دی گھر آئی بیچ جائے گا پتا لگ جائے گا دنیا دا مال دنیا دی پیار ہے لیکن اچھائی کرن آج بھی مننا کال بھی مننا لے گے اگریب عوام نو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے میں اور انڈیا میں پبلک میں کیا فرق ہے ان کی گورنمنٹ میں کیا فرق سر وہ سب بھی ایس ہے بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی ایسے ہیں نہیں نہیں بہت اچھے ہیں انہوں نے ڈیم ہتنے اچھے بنا لی ہوئے ہیں ان کے کبھی لوڈ شیٹنگ نہیں مقائی انہوں نے کابو کی ہوئی ہے اس طرح عوام ان کو گالی بکت نہیں رہی جیسے ہم عوام حکومت کو دے رہے ہیں یہ جو آپ نے بولا کہ وہ سب بہترین ہیں انڈیا میں سب بہترین جال رہا ہے انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کر لیا ان کی عبادی ہے ایک عرب چالیس پنتالیس کروڑ آلموس ٹھیک ہے ہماری ہے صرف چوبیس کروڑ آلموس پچیس کروڑ ٹھیک ہے انہوں نے اتنی بڑی عبادی کو نائنٹین فورٹی سیون میں سفر تو کٹھے ہی سٹارٹ کیا سٹرگل کٹھے ہی سٹارٹ کی کیسے کنٹرول کر لیا کیسے منیج کر لیا اتنی بڑی بادی کو ہم چوبیس کروڑ کو آج نہیں کنٹرول کر سار وہ ان کے جو حکومنان ہیں جو وزیری آدم وقالی لیشن وہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ جلا رہے ہیں انہوں میں یہ دور بغن نہیں ہے وہ کھا گیا پیسہ ہو کھا گیا بڑے طریقے دنال سارو ملک نو چلا رہے ہیں اتنے سار اپنی کریپشن دے بچے لگے ہیں ٹھیک ہے سکٹران دی دبی بینگی ہو نہیں ہے پہلی جائے توڑے ایم پی اے انہوں نے پہلے سٹوک کر لیا ساری عوام نو پتا ہے گا سار کی ہو رہے ہیں ریڈ وڈن لگے آنے سارا کچھ کامگار اورے بچے سارا اے نہیں گا میں دے آپ بڑا خوش ہونا وہ انڈیا دی جدو کو کوئی ایڈو ٹائز ویہنا شیمپو دی پوری اکر پہ دی میلے گی فلانی چیز سار فلانی